اسلام علیکم تمام یوٹیوز فیملی کو اور آپ لوگ ٹھیک ہوں گے یہ ہے میرا یوٹیوز چینل تو بس صبح ہو چکی ابھی میرے ازبال پر جا چکے جاگ پر ایک تو گریم اتنا شور ہوتا ہے کوئی بائی بزرتی کے بھی لوگ تو بس شور ہی مشتہ رہتا ہے بس میں اسی لیے بھی ویڈیو صبح بنا رہی ہوں کیونکہ پر جو ہے نا بہت زیادہ گریمی شور ہو جائے دہا پھر آوازیں ہاتھیں گے تو بس یہ ہی میں نے کہنا تھا کہ نا یہ کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا رانی خود کا واقعہ جو فاتمہ بچی اس کے ساتھ کیسے ظلم و زیادتی کی گئے تو بس افسوس کا ہی مقام ہے جائی نہ حکومت ہے نہ کچھ ہے ہمارے بول میں سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انزادوں کو سزا دی جائے اور ایس بس یہ ہی بہت اچھی بات ہے کہ وہ بے نقاب ہو گئے اور جیل میں ہے اس کو سزا میں تو کہتی ہے اس بھیلیے کو نہ پھانسی دی جائے برد بخت کو بچوں کی عبادت کریں خاص طور پر اپنے بچوں کی اور بس یہ یہ جو یہ قریب لوگ ہوتے ہیں خدا پر واسطے میں بچوں سے کام بنا کر آیا کریں تو بس پیسو کیلئے لوگ کرتے ہیں بکھتے ہیں کیا پیسو کیلئے بس آج میں نے کھانے میں کڑی بنانی ہے تو بس میں نے کہا میں آپ سے کڑی کی ریسکری بھی شیئر کر دوں اور میں اس کو دو گھنٹے یا تین گھنٹے پر وہ ضرور بناتی ہوں تو یہ تیار ہو جائے گی تو بس اتنے مزے کی بنتی ہے اس کو جتنا زیادہ بنائے پکائیں تو یہ اتنی زیادہ اچھی بنتی ہے تو بس میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنی کڑی کی ریسکری شیئر کر دوں اور جو بھی دن کی روپئی ہیں بس یہ دہیری ہے تو میں نے پھٹ لیا تھا ایک پاو اب اس کے اندر جو بیسن اپنے مطابق ڈالیں میں تو خیر اس میں میں اس میں ڈالیں دس چمچے کیونکہ ہماری ہاں کڑی زیادہ کھائی جاتی ہے ایک پاو بیسنگی ہے اب اس کے اندر پانی ڈال کے جو اس کو پھینٹنا ہے اس کے ساتھ مکس کریں پھینٹیں اچھے سے گھٹلی ہے نہیں بس میں نے حلدی ڈال دی ہے اور کیا کہتے ہیں اب مرچے ڈالی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنی نمک ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر لسن اور جنجر کا میں نے پیسٹ ڈالا کیونکہ پیسی بھی نہیں تھی تو یہ جنجر پیسٹ ڈال دی ہے اب اس کو مکس کر لیں اور بس اس کو اچھے سے پھینٹھنے بھی جو بھی دوپہر کے بھی بجرے ہیں تین اور کیا کہتے ہیں یہ آیا دراز کا پارسل تو بس میں اس کو ابھی اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس کے اندر کیا ہے پھلے مانگائی تھی اپنے بیٹے کیلئے میں نے مانگائی تھی تو یہ ہے چپر تو مطلب کافی سوفٹ ہے تو میں نے کہا چلیں یہ اچھی لگ رہی تھی مطلب دیکھیں نیچے سے بھی اچھی سوفٹ ہے اور یہ یہاں سے نیند اتنی بیکار ہوتی ہے اچھی ہوتی ہیں دراز کی چیزیں تو میں یہی سے زیادہ شاپنگ کر لیتی ہوں کیونکہ اس لیے کہ باہر جائیں تو کرایا غرارہ خرچ ہوتا ہے مطلب چپل بہت ہی اچھی سوفٹ ہے بس کڑی کو میں نے اب چڑھا دیا ہے چھولے پہ اور کیا کہتے ہیں اس طرح سے میں نے چمٹا اس لیے رکھ دیا اس کے اوپر لڈ لگا دوں گی تاکہ کڑی جو ہے نو بس کڑی کو میں نے چھولے پکنے رکھ دیا ہے لائٹ بھی جا چکی ہے بس کڑی بن گئی ہے میں نے بیسان پھےٹ لیا ہے اور کیا کہتے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ پیاز ہے اور ہревرچیں اور ہری میرچیں پیاز اور ہری میریچے جائیں گی اس کے اندر میں ساول ڈالوں گی جتنا ہے جس کو کھانا ہوں اس نے میں نے سال ڈال دیا اور اس کے اندر تھوڑا ساgehenیں جہمیں گا ہے بس اس کے اندر رکھیں بے سوڑے سیدھ جائے گا اس میں اس جائے گا کہ ایک چھوٹکی سوڑے گا سب کو مکس کرنے کے بعد جانا میں اس کے پکوڑے بناؤں گی پکوڑے بن کے نا بس اس کو میں نے کڑی میں ڈالنے بس بیسا نے میں نے سائی چیزیں مکس کر دی اب میں نے آپ کو دکھائی تھی اور اب بس تیل رکھ دی میں تیل میں جا ہے پکوڑے ڈالوں گی بسم اللہ احمد بس اب پکوڑے ہو گئے ہیں فرائے ہو چکے ہیں بس کڑی بن کے تیار ہو گئی ہے اب میں نے جو پکوڑے فرائے کیے تھے اب میں نے اس کے اندر وہ سارے ڈال دی ہیں بس اس کو ہلکے چولے میں رکھتی ہوں بس آپ پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں بس کڑی میں ڈال دیتے باقی بچے تھے بس ہم نے کہا ہم پکوڑے کھا دیتے ہیں بس اب کڑی کو بگھار لگانے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور تیل ڈالا ہے اور لسن ڈالا ہے اور اس کے اندر جائے زیرہ ہے ہنگ ہے اور ثابت لائل بریج بس اس کا میں بگھار لگاؤں گی کڑی پتہ تو نیا ہو تو مزہ ہی نہیں آتا تو کڑی پتہ بھی میں نے لیا ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے بس اب اس کو کڑی کو تڑکہ لگے گا تو بس لذیذ اور یمی کڑی جو بس کڑی ریڈی ہو چکی ہے اور بس اللہ حافظ خدا حافظ پر ملتی ہوں کل نیکس ویڈیو میں